اسلام علیکم آپ دیکھ رہا ماشی نیوز مبشر احمد کے ساتھ ایک اہم جانکری جو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ تمام وہ تمام نوجوان جو کرکٹ سے وابس لگی رکھتے ہیں کرکٹ کے شوقین ہیں ان کے لیے ایک اہم جانکری یہ ہے کہ اس بار جو ہے انڈین پریمیر لیگ کے لیے یہاں سے جمہو کشمیر سے جو ہے دس نوجوان جو ہے آکشن کے لیے اپنا نام دے رہے ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ یہ دس نوجوان جو ہے اس بار کسی نہ کسی ٹیمز کے ساتھ کسی نہ ک سی آئی پیل ٹیمز کے ساتھ جو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں کی بہت لمبے عرصے کے بعد پہلے بہت سارے پلیئرز کی سیلیکشن جمہو کشمیر سے ہوئی تھی آئی پیل کے لیے لیکن خاص پرفومنس نہیں دے پائے لیکن اس بار جو ہے وہ دس ایسے نوجوان دوبارہ سے جا رہے ہیں پرویز رسول عمران ملک اور عبدالسامت کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے ایسے نوجوان جو ہے جو اس بار آئی پیل میں اپنا آکشن کے لیے ا ان ناموں میں سے سب سے پہلے نام میں آپ کو بتاتا چلوں مجدبہ یوسف جو کی نیٹ بولر بھی ہے لیکن اس بار پھر اپنا نام آکشن میں دے رہے ہیں اور یہ آکشن جو ہے وہ اس بار انیس دسمبر کو دوبے میں ہونے جا رہا ہے جس میں تمام تر فرنچائزز نے جو ہے اپنا انٹریسٹ دکھایا ہے کل پنچ سو نبے پلیئرز میں سے دس پلیئرز ایسے ہیں جو جمہو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے پہلا نام مجدبہ یوسف کا راسک سلام کا پرویز رسول کامران ا اگوال فازل رشید ہنان ملک عابد مشتاق نصار لون وکران چھرما اور عابد نبی شامل ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرویز رسول جو کی پچھلے تین سیزن سے جو ہے وہ انسولڈ رہے لیکن اس بار جو ہے انہوں نے اپنی بیس پرائز پچاس لاکھ روپے دی ہے اور انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ آکشن میں دے رکھا ہوا ہے دوسرے جانب اگر بات کریں عمران ملک اور عبدال سمد کی تو سنرائز حیدر آباد کی طرف کھیلنے والے یہ دو نوجوان کھلاری جمہو کشمیت سے تعلق رکھنے والے اس بار بھی جو ہے سنرائز حیدر آباد کی طرف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ سنرائز حیدر آباد نے انہیں ریٹین کیا ہے وہ بھی چار کروڑ کے ساتھ یہ دو کھلاڑی جو ہے وہ سنرائز حیدر آباد کے ساتھ کھیلیں گے جبکہ سوترو کے مطابقے بتایا جا رہا ہے کہ راسک سلام جو پہلے آئی پیل میں جو ایک سیزن میں جو ہے وہ ممبئی انڈین کی طرف کھیل چکے ہیں وہ اس بار بھی جو ہے کسی نہ ک کسی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور مجتبہ یوسیب جو کولکتا نائٹ ریڈرز اور رویل چیلنجر بینگلور کے نیٹ بولر ہے وہ بھی کسی نہ کسی ٹیم کی طرف کھیلتے نظر آئیں گے یہ تمام تر ان لوگوں کے لیے خوشکبری ہے ان پیرنس کے لیے بھی ایک خوشکبری ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل کرکٹ میں دیکھ رہے ہیں میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس ٹیلنٹ کو اُبھاریے اس بار جو ہے دس ن اپنا نام کما کر جو ہے وہ جمہو کشمیر میں واپس آئیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسپیریشن بنے باقی نوجوانز کے لیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ آئی پیل میں جا کر اپنا نام کمائے اور اپنے دیش کو جو ہے پھر وہ ریپریزنٹ کر پائیں آپ جڑے رہے اماشی نیوز کے ساتھ میں مبشر احمد السلام علیکم